آپ کا یہ وزن بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا وزن کتنا ہوگا ابھی؟ نمسکار آداب سسرے کال میں ہوں امڈی مسعود عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسعود امکیچ اور ایج ڈی بھی ہر نیوز آپ سبی کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو آج میں ایسے انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کو اپنے ویٹ کی وجہ سے اپنے وزن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہیں جہاں آج میں موجود ہوں منساہی بلوک کے پوٹھیا گھاٹ جسے کہا جاتا ہے وہیں پر ایک ایسا ویقتی ہے جس کا وزن ہی بہت زیادہ ہے چلیے ڈائریکٹ ہم اسی سے سوال جواب کرتے ہیں اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کا یہ ویٹ کیسے بڑھا کب بڑھا اس کی وریزن اور وجہ کیا ہے تو چلیے ڈائریکٹ ہم انہی سے بات چیت کرتے ہیں دادا آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواغت ہے آپ آنے کا بہت سواغت ہے دادا ہمارے درشکوں کو کیا آپ اپنا نام بتائیں گے جرور محمد ارشاد علی محمد ارشاد علی اور آپ کا ایڈریس ہمارے اگر درشکوں کو بتا دیں تو شاید بہت ہی زیادہ ہمارے درشکوں کے لئے آسانی ہوگی اور مناسب بھی ہوگا گھر ہوا پوٹھیا گھر بلوکو منساہی دسٹک کو کٹھیار تو آپ نے سنا دسٹک کٹھیار منساہی بلوک کے رہنے والے ہیں دادا اگر ہم جاننا چاہیں اگر ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہیں کی وجہ کیا ہے آپ کا یہ ویٹ بڑھنی کی آپ کا یہ وزن بڑھنی کی وجہ کیا ہے یہ وزن بڑھنے کا اصل بات ہے جو ہمارا دادا دادی دادا دا دادی باب موٹا تھا اسی وجہ سے اللہ کا فجل سے موٹا ہے اگر دیکھنے جائے تو کھاندانی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کھاندانی ہے آپ کا وزن کتنا ہوگا ابھی یہ کنٹل یہ کنٹل اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تکلیم ہوتا ہے بہت تو اب اسی کے مطالق اگلا سوال ہے کی کیا اس وزن کو گھٹانے کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے کوئی راستہ نہیں چنے کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی یوگ گروہ کے پاس کچھ مسورہ نہیں لیے ہیں مسورہ ہم نہیں لیے ہیں بہتا ہے ہم اس میں تجار نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا یہ کھاندانی لگ بھگ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو کیا آپ بچپن سے اسی طرح ہیں یا بڑے ہو کر جوان ہو کر یا بڑھا پی کہ عمر میں آتے آتے اس طرح ہو گئے ہیں ہم جوان ہو کر بڑے موٹا ہوئے ہیں بیان ہو کر شادی کے بعد چار پانچ لڑکہ ہونے کے بعد آپ کا یہ وزن بڑھنا شروع سر آپ کے بچے کتنے چھو بچے دو لڑکی آٹھ آپ کے بچے لوگ کیا کرتے ہیں کیا انہیں آپ نے پڑھایا لکھایا کسی جوب میں ہیں جوب وہی اس میں ہے ڈاکٹری لین میں ڈاکٹری لین میں دوٹر ہے تینٹو ہے گازمسٹری اور ایک کیا کرتا ہے یہ مزدوری مزدوری میں بیٹیوں کو بھی پڑھایا لیکھایا ہوگا دو بیٹا پڑھا تھا سر آپ نے کچھ پڑھا لکھا تھا یا نہیں ہم ایوستانیا پاس کیے تھے پاکہ نے اپنے پھیل کر بھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وزن جو بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ اچھا کھانا پینا کھاتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں یہ سب بہت غلط ہے کہ کھاندانی اور کھان بیگر ستو کھانس بھی آدمی موٹاتا ہے بھرنیا کھانس بھی موٹانے کے کوئی نہیں یعنی اچھا کھان پین اور پہناوا سے کچھ نہیں سوال ہے کہ آپ نے راجنیتی کیا سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے ہاں دوہزار چھوہ یا ساتھ اس میں اور اونیس میں دوہزار نو میں ہم حاج کیا ہے مطلب آپ حاجی ہیں ایک اگر جاننے جائیں تو دوہزار چھے میں وارڈ سادس جو میمبر ہوتا ہے اس میں ایلیکشن لڑے اور آپ نے کامیابی حاصل کی اس کے بعد پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار نو میں حاج بھی کیے ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کا زیارت بھی کیے ہیں وہاں سے حاج کر کے آئے ہیں تو میمبر بننے کے بعد دوسرا جو ایلیکشن آیا اس میں بھی آپ نے شرکت کی ہوگی نہیں ہم نہیں کیا ہیں اچھا ایک بار میمبر بننے کے بعد دو بار چاند سلین ستہ میں آ جاتا یا کسی پوشٹ میں آ جاتا ہے وہ یہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے پوشٹ میں جائیں اس سے بھی اوپر جائیں تو آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا اس لیے نہیں کیے بھالائی کرنے کا بہت بھی سارا ہم کہے بنے جائیں گے بھالائی کریں گے بینہ ٹکار لیں گے بلتا ہے ٹکار لیا ہے اس لیے وہ پدھ نہیں کیے تو ایک طرف سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کچھ اچھی چیز نہیں ہے چیز نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے بیگر جھوٹ بولنے سے نہیں چلے گا اس میں بیگر پیشہ لینے چلے گا ہم ساپ سترہ تھے اس لیے ہم دیکھیں کرنے سے بدلہ بست میں بدلہ اس لیے ہم نے چھوٹ دی کہنے کا مطلب یہ کہ سیاست میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے ایک دوسرے پر تنس بھی کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑا کھیل پیسوں کا ہوتا ہے کہ فیلحال جو وقت چل رہا ہے ابھی کے دور میں آپ کی کیا مصروفیت ہے ہم نے مصروفیت جو اچھا جو اچھا ہوگا اسی میں ہم راتے ہیں بھلا ہی راتے ہیں بھلا ہی سوچتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جہاں پہ آئے ہیں یہ گاؤں ہے اور گاؤں کے لوگ کھیتی گرشتی بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا اس بھی کچھ حصہ ہے آپ کھیتی باری کرتے ہیں زمین جائداد ہے ہمارے پاس زمین جائداد بھی ہے ہم کھیتی کرتے تھے چار پانچ سال سے ہم کھیتی چھوڑ دیا وہ زمین اب کیا گیا لیچ پہ دیا ہے ٹھیکا میں لگا بیٹا سب حصے داری کر دیا جو بیٹا سب کو دیئے جو ہمرا سب بیٹا کوئی باٹی کرتا ہے کوئی حصہ داری نہیں ہوئی ہے زمین جائداد تو اب نہیں کتے لیکن بیٹے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری آگئی ہے زمین اکھیتی باری کرنا سر اس کے علاوہ آپ ابھی کیا کرتے ہیں کچھ کام یا کچھ جاب نہیں کر سکتے ہیں نماز پڑھنا اور کھانا بیٹ کر رہنا اسی بیچ ہمارا آخری سوال ہوگا آپ سے کہ آپ ہمارے درشکوں کو آپ ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وزن کی وجہ سے یا سیاست کے تعلق سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ ہی کہیں گے جو اب اچھا آدمی بنے اچھا کام کرے اور وہ جن ہم تو نہیں گھٹا ہے جس کو وہ جن گھٹا نہیں تو گھٹا سکتا ہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور